دور نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادگر مسجد درہ پوری آنبان کے ساتھ آج بھی قائم دائم ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ مدینہ منورہ میں ایک اور تاریخی مسجد مسجد درہ دور نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج تک اپنی پوری شان و شکوت کے ساتھ قائم دائم ہے الاربیہ نیوز کے شائع ہونے والی خبر کے مطابق تاریخی حصیت کی حامل مسجد درہ کو یہ آزاز حاصل ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ اہد کے لیے نکلے تو کچھ دیر کے لیے اسی مسجد میں کیا فرمایا تھا جسے مسجد شیخین مسجد البدہ اور مسجد الدعوہ کے ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے اس مسجد کے ایک اور خاص پاس یہ ہے کہ اس مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ پر جاتے ذرہ زیب تن کی تھی اور اسی مناسبت سے یہ مسجد الدرہ کے نام سے مشہور ہوئی آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ اثر مغرب اور عشاء اور اگری فجر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد جبل اہد کی طرف روانہ ہو گئے تھے مسجد الدرہ مدینہ منورہ اور جبل اہد کے درمیان مشرقی راستے پر واقع ہے اور اس کے کچھ فاصلے پر مسجد بنی حارسہ اور مسجد المسترہ بھی قائم ہے اس کی ایک اور خاص بات تعمیر نو پرانی طرز تعمیر کو برکرہ رکھنے کی بھی ہے الاربیہ نوز کے شائع ہونے والی خبر کے مطابق مسجد نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ مدینہ منورہ میں ایک اور تاریخی مسجد مسجد درہ دور نبوت سے آج تک اپنی پوری شان و شکوت کے ساتھ قائم دائم ہے مسجد درہ دور نبوت سے آج تک اپنی پوری شان و شکوت کے ساتھ قائم ہے